ہیلو سٹوڈنٹس انڈال دوئیورٹس آج میں آپ کے لئے پہلا موک ٹیسٹ لے کر آیا ہوں یونیورسٹر اف سندھ کی انٹرنس کے حوالے سے تو یونیورسٹر اف سندھ کی انٹرنس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں جنرل نولیج، جنرل سائنس، سیمپل میتھامیٹکس اور انگلیش کے انگلیش میں اگر میں بات کروں تو انگلیش میں پریپوزیشن، ایکٹوپیسیو، ڈاریکٹ انڈاریک کے بہت سارے پریشنز آتے ہیں جس میں سینرنیم، سینٹیننس بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آج میں آپ کے لئے پہلا موک ٹیسٹ لے کر آئے ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم اگر آپ مجھے فیس بک پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو گینئن نولیج کے نام سے میرا ایک بھی فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہے تو آپ مجھے وہیں پر فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ٹھیک سٹوڈنٹس تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا پہلا موک ٹیسٹ تو اس موک ٹیسٹ کے اگر میں بات کروں تو یہ موک ٹیسٹ آپ کا پاس پیپرز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ آپ کو کوئی بھی اپٹیٹیوڈ یا کوئی بھی کاروان سیریز سنیورس ٹیسٹ کی انٹرنس کی حوالے سے پرپریشن کی حوالے سے کچھ بھی نہیں پڑھنا سمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی پاس پیپرز ہوتے ہیں یا جو میں آپ کو یہ موک ٹیسٹ سول کرا رہا ہوں سولیشن دے رہا ہوں تو آپ بیسیکلی جو بھی سنیورس ٹی کے پاس پیپرز ہیں آپ انہیں ہی یاد کریں آپ کو کوئی بھی اپٹیٹیوڈ کوئی بھی کاروان سیریز کوئی بھی انسائیکلوک پیڈیا کوئی بھی بکس پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سنیورس ٹی کے پاس پیپرز جو بھی ہیں آپ انہیں ون بائی ون یاد کر لیں ریپیٹ کر لیں اور جو میرا کانٹنٹ بہت سارا اپلوڈ کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ تو آپ پہلے جا کے میرا وہ پورا کانٹنٹ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ جو سولیشن میں کھروا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو اس میں ٹھیک ہے سنیورس تو جنرل ناولیج کا پہلا سیکشن اس میں جو پہلا کشن ہے وہ ہے نیشنل لینگویج آف ایران ایران کی نیشنل لینگویج کون سی ہے تو آپ کا آپ اپشن پہلا ہے پرشن، اربک، اردو یا انگلیش تو ایک بات یاد رکھنے کے ایران کی نیشنل لینگویج جو ہوتی ہے ایران کی وہ ہوتی ہے پرشن ٹھیک ہے سنیورس تو ایران کی نیشنل لینگویج کون سی ہوتی ہے پرشن لینگوز ہوتی ہے جورڈن کا کپٹل سٹی کون سا ہے تیران سنا امان یا ریاد تو ایک بات یارکھ لیں کہ جورڈن کا جو کپٹل سٹی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امان ٹھیک ہے سورس اب تھرڈ جو کچھ نے ہمارا وہ ہے کرنسی آف انڈونیشیا انڈونیشیا کی کرنسی کیا ہے روپی ریال روپیہ یا درہم تو انڈونیشیا کی کرنسی کون سی ہوتی ہے روپیہ روپیہ is the currency of انڈونیشیا ٹھیک ہے سورس اب فورس جو کچھ نے وہ ہے لارجسٹ بیراجہ پاکستان پاکستان کی لارجسٹ بیراج کون سی ہے اور آپ کا کچھ آفشن اے ہے گڑو بیراج سخر بیراج یا جی نہ بیراج تو لارجسٹ بیراجہ پاکستان is سخر بیراج سخر بیراج پاکستان کی لارجسٹ بیراج ہے اور فیفت کچھ نے ہمارا خیبر پاس کنیکٹس پاکستان خیبر پاس پاکستان کو کس کنٹری سے کنیکٹ کرتا ہے ایران سے چائنا سے انڈیا سے یا افغانستان سے تو خیبر پاس پاکستان کو افغانستان سے کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سورس تو نیکس سوشن ہمارا نماز is the word of dache language نماز کونسی language کا word ہے پرشن کا عربک کا اردو کا یا سندھی کا تو نماز کونسی language کا word ہے تو نماز آپ کا پرشن language کا word ہے ٹھیک ہے سورس اب سیونت سوشن ہمارا which is سمالے سورت سب سے چھوٹی سورت کونسی ہے سورے کوسر سورے بکر سورے اخلاص یا سورے ناس تو سب سے چھوٹی سورت آپ کی کونسی ہے سورے کوسر ٹھیک ہے سننس تو یہ تھا ہمارا فس سیکشن جنرل نولیج کا اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیکشن کی طرف اب نیکس سیکشن ہے ہمارا جنرل سائنس کا تو جنرل سائنس میں پہلے ایک کچھن ہے ہمارا sound is dash wave mechanical wave longitudinal wave transverse wave یا all of these تو sound آپ کی کونسی wave ہوتی ہے mechanical بھی ہوتی ہے longitudinal بھی ہوتی ہے اور transverse بھی ہوتی ہے تو all of these آپ کا option correct ہے اب نیکس سیکشن ہمارا atomic weight of hg بیسیکر آپ یاد دکھ لیں کہ hg کس کا سیمبل ہوتا ہے کونسا element ہے hg آپ کا mercury کا سیمبل ہے چھیک سننس تو mercury کا atomic weight کیا ہے 280 137 یا 200.5 یا 190 تو mercury کا جو atomic weight ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 200.5 تو آپ یہ یاد کر لیں اب نیکس سیکشن ہمارا xylem and flowing are dash tissues conducting tissues growth tissues یا both a and b یا کوئی بھی نہیں none of these تو آپ یاد کر لیں کہ xylem and flowing are both growth tissues یہ دونوں plants کی growth tissues ہوتی ہیں اب فورت سیکشن ہمارا ch3 coh is the chemical formula یہ جو فارمولہ ہے تو یہ کس کا chemical فارمولہ ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے options کی طرف تو ٹھیک ہے ch3 coh is the chemical formula of laughing gas washing soda lime acetic acid تو یاد رکھیں laughing gas کا جو chemical فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے n2o اور washing soda کا جو فارمولہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں na2 co3 اور lime کا جو chemical فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cao اور acetic acid کا یہ جو فارمولہ ہے یہ آپ کا کون سا ہے کس کے compound کا acetic acid کا chemical formula ch3 coh ہوتا ہے ٹھیک ہے سنس تو who invented the radio radio کس نے invent کیا thomas edison newton marconi wilber orwell تو یاد رکھ رکھ ریڈیو کس نے invent کیا تھا marconi marconi نے radio invent کیا تھا chemical formula of methane gas methane gas chemical formula کیا n2o ch4 nh3 cao to یاد رکھ لیں n2o کس chemical formula ہوتا laughing gas ch4 mithane gas formula یہ آپ character option c option NH3 to NH3 آپ ammonia لائم بھی کہتے ہیں تو یہ لائم کا formula ہے تو یہ تھے ہمارے دو section جس میں ہم نے simple mathematics میں 0.8 divide by 0.1 کس کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ایک بات یاد رکھ لیں جب بھی آپ کو اس decimal کے numbers جب بھی divide میں ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں numbers کی point remove کرنی ہے اگر دونوں numbers کی point right side remove کر رہے ہیں تو نیچے والے کی آپ point right side remove کریں گے بے شرط کہ آپ کے 2 number divide میں ہو تو اگر point right side پہ لے رہے ہیں تو اس کی point بھی right side پر لینی پڑے گی تو اگر آپ نے point remove کی تو اوپر والا answer option number 8.0 اور 1.0 8.0 کا مطلب 8 اور 1.0 کا مطلب 1 اور 8 کو اگر آپ 1 سے divide کریں گے تو آپ answer جائے گا 8 تو آپ option کون سا correct ہوا 0.08 B option 8 C 0.8 تو آپ option B is correct 8 اب next question if a is equal to b then 2 minus a plus 2 less than b minus 1 تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں a value b is put کریں تو آپ دیکھیں آپ answer کیا آنا چاہیے 2 minus a plus 2 7 minus 1 تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی positive number سے ان کو 8 کر دیں تو 2 plus 2 4 4 minus 5 is less than 6 minus 1 آپ answer آجائے 6 7 minus 1 آپ answer 6 4 minus 5 4 minus 5 4 5 5 5 minus 1 is less than 6 کیا minus 1 6 سے less ہے جی بالکل minus 1 6 سے less ہوتا ہے تو آپ کا option یہ true ہے ٹھیک ہے یہ جو equation ہے یہ بالکل equation true ہے فالس نہیں ہے تو آپ کا option true is correct ٹھیک ہے تو یہ equation کیونکہ minus 1 is less than 6 equation correct ہے ٹھیک next question ہے 22 square minus minus 14 کا square تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کا ہم نے فارملا پٹ رکھا ہے کہ a square minus b square کس کے برابر ہوتا ہے a minus b اور a plus b اگر آپ اس square find کریں تو آپ کو بہت مشکل آ جائے گی تو آپ اس فارملا میں put کر دیں تو 22 minus 14 a plus b اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے a minus b اب a plus b کر دیں 22 plus 14 22 minus 14 تو آپ answer کیا آنا چاہئے 8 اور 8 کو آپ سے multiply کرنا 2 plus 4 6 2 plus 1 3 سے 36 کو جب آپ 8 سے multiply کریں گے تو آپ answer آ جائے 2 8 8 تو آپ answer correct 8 ٹھیک so next question a power 0 a power 0 کس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو a power 0 اب دیکھیں a power 1 minus 1 تو 1 minus 1 یہ بالکل a power 0 کے برابر ہوا a power 0 تو کسی بھی نمبر کے اوپر پاور 0 ہے تو ہمیشہ 1 کے برابر اگر 2 power 0 1 کے برابر نہیں ہوتا ٹھیک تو کسی بھی number کے اوپر power 0 ہے تو 1 کے برابر ہو سکتا ہے سوائے کہ وہ number 0 نہ ہو ٹھیک اب a divide by a a a to a 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 d all of these a power 0 اس کے برابر ہے اور a divide by a برابر ہے چیئے سوڑز اب next question ہے if a is equal to 1 2 3 4 and b is 2 4 6 then a minus b تو sets کے اوپر میرا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہو ہے operation sets اوپر تو پہلے جا ویڈیو دیکھ لیں اب دیکھیں a set کیا ہے 1 2 3 4 اور b set 2 4 6 اب آگے کیا فائنڈ کرنا ہے a minus b تو یاد اکھ لیں جب بھی آپ a minus b کریں گے تو آپ کے وہ non common elements لکھیں گے آپ پہلے set کے مطلب a set کے non common elements تو دیکھیں a set کے non common elements کون سے ہیں 1 a set میں 2 میں نہیں تو 1 آپ کھنے لکھ دیں 2 a b b یہ non common نہیں 3 a لیکن b نہیں تو 3 a بھی non common element 4 a 1 3 a minus b جب آپ find کریں گے تو آپ answer کیا آجائے 1 3 اگر b a find کرتے تو آپ option کیا آنا چاہیے آپ مجھے comment کر کے بتائیں اب 6 کچھ ہمارا cos 2 pi کی value کیا ہوگی تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں cos n pi cos n pi کی value ہوتی minus 1 power n اس کا مطلب کیا ہوا اگر n یہاں پر n if n is odd اگر n odd ہوا تو آپ بات یاد رکھ لیں ٹھیک سورنٹس اب 7th question ہمارا ratio proportion کے حالے سے ٹھیک سورنٹس تو یہ compound proportion کا problem ہے تو آپ دیکھیں ہم اسے kis solve کرتے ہیں تو آپ دیکھیں if two typists type two pages in three minutes then how many typists will take to type 20 pages in 10 minutes تو سب سے پہلے آپ نے data بن لینی تو data آپ کی proportion کس کے حالے سے typists pages اور آگے آپ minutes ٹھیک ہے اب typists کتنے two typists اگر two pages three minutes میں type کر رہے ہیں تو کتنے typists ہوں گے 20 pages 10 minutes میں type کریں تو سب سے پہلے یاد دیکھنے proportion کے اوپر میرا ویڈیو بنا ہوا ہوئے تو پہلے جا کے ویڈیو دیکھنے ٹھیک اب دیکھیں آپ اسے کیسے solve کریں گے اس کی شورٹر یہ اگر آپ کا ratio اگر آپ proportion typist یعنی labor یعنی یہاں پر کوئی بھی ہو اگر typist اور time کے بیچ میں ہوگا تو آپ کا relation ہمیشہ inverse relation اسے ہم inverse proportion کہتے ہیں اس کے بعد اگر typist یعنی labor اور production کیونکہ production ہے تو typist اور production کے بیچ اگر آپ ہے relation تو آپ اسے value میں کیسے put کریں دیٹا میں آپ دیکھیں arrow نیچے کی طرف آرہا ہے تو 3 divide by 10 multiply by arrow اوپر کی طرف جا رہا 20 divided by 2 کو 3 سے multiply کریں تو 6 6 divided by 2 is equal to x divided by 2 6 divided by 2 3 6 divided by 2 2 multiply کر 2 divide کر رہا ہے multiply کرے گا آپ option کون سا ہونا چاہئے تو ٹھیک سنوٹس اب 2 divide کر رہا ہے ملٹی پلائے کر گا تو آپ x کی value کی مطلب آپ کتنے type required ہوں گے 6 type ٹھیک سنوٹس تو آپ کا option A 8 B 10 C 12 D 14 تو آپ کوئی option نہیں ہے تو آپ اس کا option بنا لیں تو آپ کا option ہوگا 6 کیونکہ 6 type required ہوں گے ٹھیک سنوٹس تو یہ تھا ہمارا پہلا mock test جو میں نے سول کروا دیا تو اگر آپ میری کوشش یہ ہوگی جو بھی سنوٹس پیپرز 13 to 19 اور 23 جو انٹرنس ہوئی تھی تو اس کے بھی میں پیپرز موک تیسٹ کے حوالے سے وہ بھی سول کروا دوں گا تو اگر ویڈیو چیز لگی ہو تو لائک کریں فارو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایٹ کر دیں تاکہ میری آنے ویڈیو کی نوٹی فکر سکیں تینک یو فار واشنگ see you in the next موک تیسٹ